اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں روحانیت کے تازدار چینل ناظرین آج ہم موجود ہیں حاجب شکربار حمدللہ علیہ کی درگہ مبارک پر اور آپ کو جو ہے وہ روزے اور عید کے بعد کس طرح کا نظارہ ہوتا ہے وہ آپ کو دکھا رہے ہیں اپنی ویڈیو کے ذریعے کیونکہ روزوں میں جو ہے وہ بھیڑ کم ہو جاتی ہے اور ظاہری نہیں آتے لیکن جو بھی لوگ رکے ہوئے ہوتے ہیں وہ اب عید کے بعد جو ہے پہلی جمعیرات ہے یہ تو آپ کو دکھا رہے ہیں کہ کس طرح کا ماحول ہے کس طرح کا نظارہ ہے اور دیکھیں کتنی زیادہ جو ہے وہ بھیڑ ہے باقی جمعیرات کے مقابلے میں عید کے بعد جو پہلی جمعیرات ہے اس کا نظارہ دکھا رہے ہیں آپ کو اور دیکھیں کتنی زیادہ بھیڑ ہے کتنی زیادہ جو ہے وہ رونک آپ کو دیکھنے کو ملے گی یہ دیکھ سکتے ہیں آپ ہر طرف آپ کو بھیڑ بھار اور بہتی زیادہ بھیڑ ہے اور جمعیرات کے مقابلے میں آپ دیکھیں گے تو بہت زیادہ بھیڑ ہے کافی تعداد میں ظاہرین جو ہیں وہ زیارت کے لیے آئے ہوئے ہیں اور یہ دیکھ سکتے ہیں آپ یہ جو لوگ کھڑے ہوئے ہیں یہ بکرہ لے کر کھڑے ہوئے ہیں ان کی ظاہرین کی کوئی منت مراد یا کیس ہوا ہوگا فائنل اس کے لیے یہ بکرہ کرنے کے لیے آئے ہیں یہ دیکھ سکتے ہیں بکرہ لے کر کھڑے ہوئے ہیں یہ حاجب کے دربار کی شان ہے کہ یہاں سے زیادہ شاید ہی کہیں بکرے ہوتے ہوں گے ہر چیز کے لیے ہر خوشی کے لیے بکرہ جو ہے وہ کیا جاتا ہے یہ بہت بڑی چیز ہے یہاں حدیب شکربار کے یہاں سبحان اللہ اوہاں جی بابا صدقی تمہارے ٹوٹے دلوں کے تم ہو سہادے ٹوٹے دلوں کے تم ہو سہادے فریہ دلے کر آیا فریہ دلے کر آیا حاجب تمہارے دربار میں دکھڑا شنا نے آیا دکھڑا شنا نے آیا اپنے ستھی سرکار میں ٹوٹے دلوں کے تم ہو سہادے ٹوٹے دلوں کے تم ہو سہادے ٹوٹے دلوں کے تم ہو سہادے پہتا ہے دنیاں بابا پہتا ہے دنیاں حاجب در پہ تمہارے پہ جواب کا پیان ساگے آیا کوئی پیان ساگے آیا کوئی پیان ساگے آیا کوئی دل سے تمہارے تمہارے ٹوٹے دلوں کے تم ہو سہادے ٹوٹے دلوں کے تم ہو سہادے ٹوٹے دلوں کے